یہ سر ہمارے پاس پی وی سی فارم بورڈ یووی لگئی ہے یہ پلائی ووڈ کی دنیا میں ایک نئی چیزہ آگئی ہے لکٹی وغیرہ کو سیف کرنے کے لیے یہ انہوں نے فارم بورڈ یوز کر کے پلاسٹک کے اندر بنا دیا ہے تاکہ ٹوٹلی جو ہمارے کچن وغیرہ کے دروازوں کو وارٹرپروف کیا جا سکے یہ چیزہ یہ ہے اس کی کیا خاصیت ہے سر اس کی خاصیت انہوں نے اوپر منچن کی ہے اپنے ڈسپلی میں وارٹرپروف ہے ترمائٹ پروف ہے موسمی اثراتے میں فوض ہے اور باقی یہ ریسائیکل بین ہو جاتی ہے اچھا ریسائیکل بھی ہے مطلب آپ استعمال کریں جب تھک جائے پان سال بعد تو بیج بھی سکتے ہیں ہاں نی بیج بھی سکتے ہیں مطلب وارٹرپروف ہے اس کو دیمک نہیں لگ سکتی مطلب آگ بھی اس پر اثر نہیں کرتی اور دیکھیں کوئی موسمی اثرات بھی نہیں ہے اور اس کا میرے خیال میں انوائرمنٹ بھی اس کا فرینڈلی ہے اور ریسائیکل بھی ہے مطلب بک بھی سکتی ہے یہ تو پھر اچھی چیز ہے جی جی یہ بہت اچھی چیز ہے اسلام علیکم بھائی جان والیکم سلام جب آپ کیا حال ہیں الحمدللہ شکر طبیعت یہ ٹھیک ہے الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا حمزہ حمزہ بھائی یہ بتائیں آپ کس چیز کے ہول سیل ٹیلر ہیں ہم سر پلائی وڈ کے ہیں اور پی وی سی شیٹ کا پی وی سی شیٹ کا یو بی شیٹ کا کچن وغیرہ میں یو دوری اس کا کام کار رہے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے پلائی وڈ اور پی وی سی شیٹ میں پلائی وڈ جونس ہے نا وہ لکڑی کے مٹیریل سے ساری تیار ہوتی رہی لیکن آپ وہ تھوڑی سی جدد آگئے انہوں نے پلاسٹک مٹیریل یوز کا لے تاکہ درخت وغیرہ جونس نے ان کی کٹائی پلائی وڈ کس چیز کی بنتی ہے کس طریقے سے بنتی ہے پلائی وڈ جونس جو زیادہ در امپورٹیٹ بائٹ سے بن کے آتی ہے اس کے اندر لکڑی کو کرش کر کے جرمن گیلو کی ساتھ پریسنگ کر کے پاکستان میں بھیجا جاتا ہے اس کے پر موسیف جونس نے ڈیسائن کے پیپر پریس کروا لے دیا آپ ہمارے ویورز کو دکھائیں کہ آپ کے پاس کون سا مطلب کونسی کس حساب سے یہ موجود لکڑی یہ دکھائیں جی فوکس کریں ہمارے ویورز کو دکھائیں کلر ہمارے پاس لگے ہیں پریسنگ میں اس طرف آ جائے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلر لگے ہیں یہ دیکھیں یہ کچن وغیرہ میں یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے الماری وغیرہ بن رہی ہے ال سیڈ وغیرہ بن رہی ہے یہ ہے کہ اس کا کلر خراب نہیں ہوگا یہ لائف ٹیم کلر ایسے ہی رہے ہیں کیونکہ اس کو پر الیمینیم پیپر لگا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے ڈیفرنٹ کلر ہیں ایک ڈیزائن میں دو دو کلر ہیں یہ پلین سالیڈ کلر آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ سارے کچن وغیرہ میں یوز ہو رہے ہیں یہ کلر ہمارے پاس آج کل الماری وغیرہ میں بہت یوز ہو رہے ہیں اس طرف آ جائے سالیڈ کلر آ جاتے ہیں جی جی اچھا صحیح ہو گیا اس طرح دیکھیں اس طرح سامنے دیکھیں ذرا اب بولیں ہمارے بعد آپ دکھاتے جائیں ہمارے بعد تقریباً سارے کلر کی رہے ہیں جائے دیکھیں اچھا یہ کلر خراب نہیں ہوتا یہ کلر خراب پانی وغیرہ لگنے سے پانی وغیرہ سے بھی خراب نہیں ہوتا اچھا زبردست کیونکہ یہ الیمینیم پیپر کے ساتھ پریس ہوا ہوتا ہے یہ اس طرح ہے یا آپ کو صفائی اچھی بریقیتیں کر سکتے ہیں صحیح بہت اچھا یہ دیکھیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ شیٹ کتنی بائی کی ہے مطلب کتنا اس کا ایریہ ہے اس کی سترہ ایم ایم تھکنس ہے چار فوڈ اس کی چھڑائی ہے آٹھ فوڈ اس کی ہائٹ ہے صحیح اس سے ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس سے آپ کچن کے ڈور بنا سکتے ہیں علماری کے ڈور بنا سکتے ہیں ایل سی ڈی وال بنا سکتے ہیں وہ آپ کی جو پمائش ہوگی اس حساب سے میجرمنٹ کر کے شیٹیں آپ کی لگیں گے اچھا ایک اسی میڈ رف آئیڈیا بتا دیں کہ ایک کچن پہ کتنی لکڑی لگ جاتے مطلب کتنی شیٹیں لگ جائیں گے اس پلائی ووڈ کی نارمل کچن کا جو سا سائز دس بچ دس چا رہا تھا اگر آپ دس بچ دس کچن کا شیٹیں لیں گے نا وہ پانچ شیٹیں آپ کی فرنٹ والی لگیں گی اور اندر بوکس کے لئے آپ کی ساتھ شیٹیں لگے گی اور بیک پریس کے لئے آپ کی تین شیٹیں لگے گی یہ عام ریگولر جو ان سے کچن بنے توٹل پیسے بتا دیں کتنے لگ جائیں گے ایک کچن پہ ایک ریگولر کچن کا آپ میٹیریل اگر پرچیز کریں گے اس کا ساٹھ پینٹ ہزار بے تقریب آپ کا بنے گا اچھا مطلب وہ اب لائف ٹائم رہے گا یا وہ خراب ہو جائے نہیں وہ لائف ٹائم ہوگا وہ سارا ایمپورٹیٹ میٹریل آ جائے گا وہ لائف ٹائم دیکھ اچھا اس میں ووٹ میں کوئی ہووٹ میں کعالیٹی وغیری بھی آپ کے پاس ہے جیسے یہ ہائی ہمارے پاس لگا کہ نے اوپر اگر آپ اس میں تھوڑی نارمل رینج میں جانا چاہیں گے نارمل رینج والی چیٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں سپر آئی گلاز یہ نارمل ہے اچھا وہ ایک چیٹ کتنے کی تھی اور یہ کتنے کی ہے وہ سات ہزار پائنچ سو کی چیٹ ہے یہ نارمل رینج والی چھ ہزار پر کی چیٹ ہے یہ ہمارے ویورز سے بتائیے گا آپ کے ویورز کو ریز کر کے یہ آپ کے لیے ریٹ ہے مارکٹ سے ریٹ کم ہوگی کیونکہ ہول سیل کم آرہ کام ہے نا یہ ریٹ کم ہوگی صحیح ہے اچھا ماشاء اللہ اور دکھائیں یہ کتنے کی یہ پہلے والی جو سامنے گھڑی یہ والی یہ والی کتنے کی یہ یہ سات ہزار پائنچ سو کی ہے یہ مٹیکہ میں ہی کلر ہے ٹھیک ہے باقی اس میں اگر لو رہے ہی میں آیں گے اس کے یہ کلر لگے ہیں یہ سکر آئی گلاس کے کلر человеч میں خرمکے کلر آجاتے ہیں یہ متیلک میں آہی کلر آہ سیلور کلر بھی آہ ہے یہ کچن بغیرہ میں یود ہو رہا ہے کامی یہ پلین بلیک آ جاتا ہے جو ٹیبل ہوگا رہا پہ لگانا چاہتے ہیں سالیڈ کلر یہ وہاں بھئی حضورتا ہے میٹ بلیک ہے یہ فل شائن بلیک ہے سپر آگلا شائن بلیک ہے یہ دیکھیں اس میں آگے وڈن کلر آجتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یعنی کہ جیسی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوگی نا اس حساب سے مہربک ساتھ ہے جی اگر تو کوئی ہمارے بھائی لینا چاہیں گے کوئی ہماری بہنیں لینا چاہیں گی آپ ان کو ڈیٹیل میں نا کلر یہ چواز کرے گا اسے ڈیلیوری کر دیں کریں گے اگر اس میں مزید کوئی ہلکی کوالٹی میں جانا چاہے صحیح آپ کے پاس اور کونسی کوالٹی بوجود ہے یہ اس سے لو ہے جو آپ دکھا رہے ہیں یہ بلکل لو کوالٹی آ جاتی ہے سب سے ہلکی ہے اسے کہتے ہیں لائیڈ گلاس یو وی چاہتے ہیں لائیڈ گلاس یو وی ٹھیک ہے یہ دیکھا ہے اس کے اندر شائن آجا اس کے اندر اگر کوئی وڈن میں جانا جائے تو یہ وڈن گرین میں کلر آجاتے ہیں یہ اسے ٹیکچر بھی کہتے ہیں اور ٹیک ٹائل بھی کہتے ہیں اس کے اندر کافی کلر ہے ہمارے پاس یہ دیکھنا یہ والٹ کلر ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ملٹی کلر ہے وڈن میں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دیار کلر ہے اور یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اسے اکھروڈ کلر کہتے ہیں یہ کیبنٹ میں زیادہ یو دیکھتا ہے اسے ٹیک ٹائل ہم کہتے ہیں یہ ٹیکچر میں بھی ہیں اور شائن میں کوئی جانا جائے شائن میں بیمار بس یہ کل رہا ہے یہ بلکل لوگ یہ کتنے کی شیٹ ہے بھائی جی یہ 3500 کی شیٹ ہے 3535 جی جی 3500 کی شیٹ ہے اسے کہتے ہیں لائیڈ گلاس یوو یہ تقریباً ہمیں ریٹیلر سے کتنے کی ملے گی ٹیلر سے تقریباً آپ کو ملے گی چار ہزار کی چار دار دوستو کی ہول سیل پہ آپ کو 3500 کے ملے گی جو ریٹیلر بہت دور کے ہیں مثلاً آپ کی سپلائی کہاں تر جاتی ہے ہماری سپلائی جا رہی ہے گجرات جا رہی ملتان جا رہی ہے فیصلہ بہت جا رہی ہے وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں ہول سیل میں آگے جا کے چار ہزار دوستو یا چار دار کی سیل کرتے ہیں لیکن ہم جو ہم نے اتنا بھی ریٹ رکھا ہے نا سارے کسٹمر کے لیے ایک ہی ریٹ رکھا ہے ہول سیل کا بہت اچھا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سارے 3500 والے ہیں کیا اس سے بھی سستہ ہے کچھ سسٹم اس سے سستہ مزید پھر عام ریگلر چیزیں یہ کلر بگیرہ ہوتی ہیں یہ عام ریگلر کسٹمر ایتنا یود نہیں کرتا سہی زیادہ بوکس بگیرہ میں یود ہوتی ہیں یہ دیکھنا یہ چیز ہے یہ چھپوڑ ہے یہ لکڑی کے نا پورے سے بنتی ہے یہ پچھے بوکس بگیرہ بنانے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن کسٹمر آج کل جونس ہے نا وہ ایم ڈی ایف کو زیادہ ترجیح دی رہا ہے یہ والی کیونکہ یہ پیج کے ساتھ جونس آنا اچھے طریقے یود ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ جب مرضی پیج کھول گیا آپ کی اور شفٹ کر سکتے ہیں یہ عام ریگلر کلر لگے یہ کتنے کی شیٹ ہے یہ ریگلر چھپیس سو دو ہزار بے کی شیٹ ہے چپوڑ دو ہزار بے کی ہے ایم ڈی اپ میں چھپیس اور بے کی شیٹ ہے اچھے وہ تو شیٹ ہے لیکن یہ کیا چیز ہے اس کا ذرا یہ ساتھ ڈور سکن پینل ہوتے ہیں میلہ مائن کے اس کو کھول اچھے یہ پینل یہ دور کے اوپر لگ سکتے ہیں یہ آپ گھر کے دروازے بنائیں گے اس کو پر پریسنگ ہو جائے گا یہ پالش ہوتا ہے تیار ہوتا ہے یہ لیمینیٹیڈ ہوتا ہے کسٹمر کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پالش اگرہ نہیں کروانی ٹھیک ہے ہم نے جونسا بلکل تیار ہمیں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ ہم شیٹیں دے دیں وہ کسٹمر تیار کروا کے جا کے فکس کروالے ہوتا ہے اسے وقت یہ کتنے کا ہے یہ 45 اوپر سکیر فوٹ ہوتا ہے اس کی تقریباً ہائیڈ ہوتی ہے ساتھ فٹ ہائیڈ ہوتی ہے ساٹھے تین فٹ اس کی چڑھائی ہوتی ہے یہ کتنے کا بن گیا یہ تقریباً 22 اوپر کی دو شیٹیں ایک دروازے کے بنے گی باقی آپ لکڑی ہوگی اس کے اندر یود ہوگی گلو ہوگا یود ہوگا وہ آپ کو لیدہ پرچیز کرنا ہے ہم کسی بھی لکڑی کو لگا کے اپنا گھر خوبصور روم بنا سکتے ہیں دور آپ ٹیکوریڈ ہوتی ہیں ریڈی میں ڈور بن سکتے ہیں آپ کے گھر کے ہیں اگر آپ جون سے نا اس میں پالش گھر کروانا چاہے تو یہ دیکھیں یہ وائٹ پینل یہ ملیشن پینل ہوتا ہے اچھا یہ ملیشن یہ آپ اپنی چوائس کے مطابق سے پینٹ کروالیں پالش کروالیں اس کے اندر کو چار پائنٹ ڈیزائن آتے ہیں بھائی جی یہ بتائیں آپ ہمیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اگر ہم یہ بزنس کرنا چاہے تو ہم کتنے پیسوں سے یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کو کتنا پروفٹ باردن ہوتا ہے امان داری سے تاکہ ہمارے بھائی اور دوستوں کو فیدہ ہو سر یہ کام آپ کو شروع کرنے کے لیے کم زیادہ کربے چاہیے اور پانچ لاک کربے آپ کو ڈسپلی کے لیے جائے تاکہ آپ کسٹمر کو دکھانے کے لیے کیونکہ ہم پروفٹ کا بات کر رہے ہیں پروفٹ میں ہم ہول سیل کا کام کر رہے ہیں یہ مارکٹ ہے یہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ہم بلکل پانچ دس پرسنٹ پہ کام کر رہے ہیں پروفٹ کا ہول سیلر ہم اس لیے بنے ہیں کہ ہم بلکل نارمل ہا پروفٹ رکھے کام کر رہے ہیں اور جنہیں ریٹیلر کو ہم دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھا پروفٹ کمار رہے ہیں پچیس تیس پروفٹ کو کمار رہے ہیں ہم نے اس لیے پروفٹ کم رکھا ہے کیونکہ مارکٹ میں ساتھ ساتھ شاپ ہوتی ہیں کمپیٹیشن بہت ہوتا ہے مرازین ہو یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ہمارے پاس آئے وہ ہم سی مال پرچیز کر کے جائے تو ہم نے اس لیے بلکل لو ریٹ رکھے ہیں اپنے اچھا بیس لاکھ انویسٹ کر کے مہانہ کتنا کمار سکتے ہیں سارا بیس لاکھ انویسٹ کر کے اچھا ڈسپے لگا کہ مہانہ کم سے کم آپ دو ڈائی لاکھ ایزیلی کمار سکتے ہیں بیس لاکھ سے جی بیس لاکھ سے اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک اچھا بیزنس ہے یہ ایک اچھا بیزنس ہے نا کیونکہ اس کے اندر پروڈوڈیکٹ کافی ہیں ورائیٹی کافی ہے کسٹمر کسی بھی چیز کو پسند کر سکتے ہیں اچھا کیا آج پاکستان میں پلائی ووڈ کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں پلائی ووڈ کی سار ہر گھر میں ڈیمانڈ ہے نا کیونکہ ہر گھر میں کیپنٹ بن نہیں ہے ہر گھر میں کچن بن نہیں ہے یہ جتنی بھی سوسائٹی ہیں نہیں بن رہی ہیں ان کے اندر جو ان سے نا جتنے بھی کچن وغیرہ بان رہے ہیں وہ سارے پلائی ووڈی یوز ہو رہی ہے کیونکہ لکڑی آپ کو پتہ پاکستان میں شارٹ ہے لکڑی کا تو بالکل ٹرینڈ ہتم ہو گیا اچھا جو لکڑی ہے ہمارے پاس شیشم اس میں اور پلائی ووڈ میں کیا فرق ہے سر لکڑی جو ان سے نا وہ شیشم پہلے سا سب فنیچر شیشم کے بندے تھے علماری ہیں بندے لیکن شیشم ایک ہی ہے کہ وہ زیادہ در شارٹ رہتی ہے سردیوں وغیرہ ہمیں زیادہ لکڑی شارٹ ہوتی ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیچرل لکڑی کے گرین آپس میں نہیں ملتے کو لائٹ گرین میں دیا کو ڈارک میں دیا ہے پلائی ووڈ کا یہ ہے کہ اگر آپ پچاس شیٹیں بھی لیں گے ساری ایک کلر کی آپ کو ملیں گی اس لئے پلائی ووڈ کا ٹرینڈ پچھلے پندرہ سے بیس سال سے بہت زیادہ ہو گیا لکڑی بلکل سمجھ لیں گے نہ ہونے کے برابل جاتا رہی ہے صحیح ہو گیا اس میں کوئی مجھر ڈیفرینس ہے دونوں میں شیشم میں اور اس میں کہ جو کوالٹی اس کی اچھی ہو اس کی نہ ہو سر وہ ایک نیچرل لکڑی آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ مشین سے تیار ہوئی چیز ہے ساری بات ہے کہ لکڑی تو ایک بلکل ہے جو میری معلومات ہے بھائیہ جی اس میں جو میں نے اس کے بارے میں جانکاری لیا ہے کہ اس پلائی ووڈ کو دیمک نہیں کھاتی سر دیمک بلکل نہیں سے کھاتی کیونکہ اس کے اندر کو دیمک لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ٹرمائیڈ پروف گلو اسمال کرتے ہیں اور دوسرے انلوڈ کرتے ہیں اپنے گداموں میں مال وہاں پہ بہت زیادہ سمیل ہاتی ہے کیمیکل اس کے اندر کیمیکل یو دے دیمک بلکل نہیں لگتی ہے چلیں اچھا آپ نے اب پلائی ووڈ تو انٹروڈیوز کرا دی آپ دوسری کون سی آپ کے ساتھ پاس کیا چیز موجود ہے سر آگے سے پلائی ووڈ کے بعد لیٹس چیز آ رہی ہے پی وی سی بس پی وی سی فارم ووڈ یو وی لگی ہے یہ پلائی ووڈ کی دنیا میں ایک نئی چیز آگئی ہے لکڑی وغیرہ کو سیف کرنے کے لیے یہ انہوں نے فارم ووڈ یوز کر کے پلاسٹک کے اندر بنا دیا ہے تاکہ ٹوٹلی جو انسان ہمارے کچن وغیرہ کے دروازوں کو واٹرپروف کیا جا سکے یہ چیز آئی ہے اس کی کیا خاصیت ہے سر اس کی خاصیت انہوں نے اوپر منچن کی ہے اپنے ڈسپلے میں واٹرپروف ہے ترمائٹ پروف ہے فائر اسسٹینڈ ہے موسمی سراسے میں مطلب آپ استعمال کریں جب تھک جائے پان سال بعد تو بیج بھی سکتے ہیں مطلب واٹرپروف ہے اس کو دیمک نہیں لگ سکتی فائر بھی مطلب آگ بھی اس بھی اثر نہیں کرتی اور دیکھیں کوئی موسمی اثرات بھی نہیں ہے اور اس کا میرے خیال میں انوائرمنٹ بھی اس کا فرینڈلی ہے اور مطلب بک بھی سکتی یہ تو پھر اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے اچھا اس کا ریڈ ذرا ہمارے ویورز کو مینشن کریں کہ آپ کیا اس کے پرائس ہیں سر اس کا ہول سی مارکٹ میں ہم نے رکھا ہے آٹھ ہزار پیہ یہ آٹھ بھائی چار کی شیٹ آپ کو ملے گی آٹھ ہزار پیہ کی یہ اس میں ڈیفرنٹ کلر ہیں وڈن کلر ہیں پلین کلر ہیں گریٹر والے کلر ہیں اس میں تقریبا ہر قسم کے کلر مل جاتے ہیں اچھا وہ سامنے والا اور یہ دونوں ایک ہی ہے یا یہ سارے سیم کلر اچھا تو جی ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ کی یار یہ کتنی زبردست ہے یہ بڑی کوالٹی کی چیز ہے بھئی یہ تو اس پہ تو کوئی چیز اثاری نہیں کرتی تو یہ دونوں طرف سے کیوں نہیں ہے سر یہ ایک سیٹ سے وائٹ ہوتی ہے کیونکہ کچن کے بوکس وائٹ لیمینیشن کے بنتے ہیں اس لیے انہوں نے بیک سیٹ وائٹ رکھی ہے تاکہ جب اپن اوڈور تو پچھے سارا وائٹ ویو نظر آئے اور فرانٹ پر لیمینیشن ویو نظر آئے بہت خوبصورا لگتا ہے نا اچھا ہم نے پلائی ووڈ کا کہا کہ اگر ہم یہ دونوں ساتھ رکھنا چاہیں پلائی ووڈ بھی اور یہ پی وی سی فروم بورڈ بھی تو پھر ہمارا کتنا خرچہ ہو جائے گا شاپ پہ سر پی وی سی فروم بورڈ آپ خالی رکھنا جائیں اس کے لیے آپ کو کم زگم تیس لاکھ روپے چاہیے کیونکہ اس کی جونس ہے نا کافی زیادہ اس کے اندر قوالیٹی ہیں اس کے اندر ٹھکنیس بہت زیادہ ہے آدھی پونی تین ستر مختلف سائز ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ دروازوں کی بیک پہ بھی یوزر ہے وہ دروازوں کے کٹ سائز چیٹیں آتی ہیں اس کے اندر کافی زیادہ رینج ہے اس لیے اس کے آپ کو لیے رقم زیادہ چاہیے ہوگا اس کام کے لیے اس میں یہ بتائیں کہ اس میں کیا پروفیٹ مارجن رہتا ہے ایک ریٹیلر کے لیے اور سر ہول سیل میں فیکٹریہ میں پائیں پٹسنٹ رہ دیا ہے ریٹیلر جو ان سے ہم سے لے گی جاتے ہیں انہیں اٹھارہ سے بیس پٹسنٹ پروفیٹ ہوتا ہے اس پہ ٹھیک ہے اوپرحال ان دونوں میں کیا سیل کس کی اچھی رہتی ہے پلائی ووڈ کی یا اس کی سر اس ٹیم تو سیل پلائی ووڈ کے اچھی آ رہی ہے لیکن یہ نیو پروڈکٹ ہے لیکن اس کی سیل کفی اچھی آ رہی ہے یعنی کہ آج سا پلائی ووڈ کے لیول پہ آ رہی ہے آ رہی ہے جو انڈ ہو جائے گا پلائی ووڈ ہاں جی انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے اس نے جو انتھا نے سپونس آ رہا ہے کسٹمر کی طرف سے تو یہ انشاءاللہ اندہ سال میں تقریباً سارا پلاسٹک ہی ہو جائے گا صحیح ہو گیا آپ کے کہنے کا مقصد تھا تیس لاک اس میں اور بیس لاک پلائی ووڈ میں اگر ہم کام سٹارٹ کرنا چاہے تو پچاس پچپن لاک سے سٹارٹ ہو جی جی تقریباً پچاس پچپن لاک آپ کو چاہی ہے اگر دو لاک دھائی لاک وہاں سے بچ سکتے ہیں تو دو لاک دھائی در سے مطلب پانچ لاک کی گیم آپ کو اس میں اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے پیویس میں اچھا یہ ہے کہ اب ہمارا کوئی بھائی آپ سے پرچیز کرنا چاہے تو آپ نے آپ کہاں تک سپلائی ڈیلیور کر سکتے ہیں کہاں تک بلٹی کرا کے بجوا سکتے ہیں سر یہ ہم آل آور پاکستان میں ڈیلیوری کر سکتے ہیں خب بھائی ہم سے پرچیز کرے گا وہ اپنا اٹریس فغیرہ لگوا ہے ہم وہاں پر چون سے شہر میں گئے گا وہاں پر بلٹی کروا دیں گے اچھا مثال کے طور پر ایک اور بھی یہاں آپ کو کوئیسٹن ایڈ کیا جائے گا کہ اگر کسی بھائی کو ایک اس نے آرڈر لگوایا ہے اس کو پسند نہیں آئی وہ کہتا ہے یہ کلر نہیں چاہیے مجھے دوبارہ پھر آپ چینج کر کے دیں گے سر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مال اڈے پہ جاتا ہے نا تو وہاں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے شیٹوں کو خراب کر سکتے ہیں اس ویسے اس کی جونس ہے نا واپسی مشکل ہوگی اگر تو ان سٹی ہوگا نا مال وہ تو چینج ایکسپلین ہو جائے گا واپس بھی ہو جائے گا تبدیل بھی ہو جائے گا لیکن اوٹ سٹی میں یہ مشکل ہوگا نہیں اگر سیفلی بلکل جیسے لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کا اگر سیفلی سارا مال نہیں لگتا واپس ہو جائے گا کوئی شنی ہے ہم کوئی شنی کرتے ہیں تو ماشاء اللہ جی دیکھیں جی آپ ہم کسی سے بھی چیز لیں اس کی چیز کی حفاظت کریں تو وہ واپس ہو سکتی ہے چینج بھی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں کوئی بات اس میں رہ نہیں گئی اگر کسی بھائی نے پی وی سی یہ شیٹ لینی ہے بورڈ والی تو آرڈر کر سکتے ہیں بھائی کا نمبر ڈسکریشن میں ویڈیو کے اندر بھی لگا ہوگا پلائی وڈ لینی ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے بھی کلر ہو گیا ہول سیل کی مارکیٹ کے حوالے سے بھی کلر ہو گیا تو امید کرتا ہوں کاروباری حوالے سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو ساتھ تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم